ہر پاکستانی نوجوان کی طرح میرا بھی خواب تھا کہ میں کسی اچھے ادارے میں جواب کروں تاکہ میں اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکوں میرا نام راو اسمان غنی ہے میرا تعلق عارف والا سے ہے میں بنیادی طور پر ساوٹ فئر انجینئر ہوں بنیادی طور پر ایگری کلچر بزنس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیش فلوز کا ہے کہ آپ کے پاس روٹین کے اندر پیسے نہیں آرہے ہوتے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ڈسٹرب رہتی ہیں اس لیے ایگری کلچر کے ساتھ ڈیری بزنس کو کرنا یہ ضروری ہو گیا تھا بھوٹ بھکنے کے نتیجے میں آپ کے پاس ہر ہفت روزہ بنیادوں پر پیسے آرہے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے ایگری کلچر کو سنبھالنا چلانا وہ بھی آسان ہو جاتا ہے کسی بھی دوسرے شعبے سے آنے والے شخص کے لیے یہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے کہ وہ کسی نئے شعبے کے اندر قدم رکھے اور اس کو کامیاب بنائے جیسا کہ میں ڈیری فارمنگ کی طرف دوسرے شعبے سے آیا تھا تو میرے لیے بھی یہ بڑا مشکل تھا کہ میں ان تمام کے تمام کاموں کو کیسے کروں تو ڈیری فارمنگ کو کیسے آسان بنایا جائے ایک پڑھے لکھے شخص کے لیے کیسے ڈیری فارمنگ کرنا ممکن ہے وہ کیسے منیجمنٹ کرے گا کیسے چیزوں کو دیکھے گا کیسے جانروں کو پالے گا کیسے انہیں سکون فراہم کرے گا یہ بڑا ہی اہم تھا میرے لیے میرے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند جو مشاورت اور تعاون رہا وہ فریز لینڈ کیمپینہ اینگرو کی طرف سے رہا کہ میں ان کے ساتھ مشاورت کر کے یہ سیکھ سکوں کہ ڈیری فارمنگ کیسے کی جا سکتی ہے اور کیسے اچھے طریقے سے جانروں کو منیج کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم ان سے میکسیمم آؤٹپٹ لے سکیں جب کسی شخص کو کسی ایک کاروبار سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ یقیناً اسے بڑھانا چاہتا ہے تو لہٰذا ہمیں بھی اس کام کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوا تو ہم نے بھی اس کو بڑھانے کا ارادہ کیا میں فریز لینڈ کیمپینہ اینگرو پاکستان کی فیلڈ ٹیم کی سپورٹ اور ٹیکنیکل ایسسٹنس کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں اپنے نوجوان دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوسرے شعبوں کی طرح پاکستان کے ڈیری سیکٹر کو بھی آپ کی ضرورت ہے اس شعبے کی طرف آئیں اور ہمارے پاکستان کے ڈیری سیکٹر کو مستحکم بنائیں